دوستو نمسکار سواگت ہے وہی دوستو دیش کے کئی حصوں میں شیط لہر چلنے کی بھی چھتاونی جاری کر دی ہے تو دوستو اگر آپ گرام یا بھارت کے کسی بھی راجے میں رہتے ہیں تو اس خبر کو بنا بھگائے ایک دم آخر تک ضرور دیکھے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دے اور نیچے کمنٹ کر کے اپنے راجے اپنے گانو کا نام ضرور لکھے تاکہ آپ کے راجے زلہ اور گانو سے جھڑے تازہ موسم سماچار ہم آپ کو لاکر دیتے رہے دوستو ایک جنوری سے پشچمی ہمالائے میں چھٹ پٹ ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے وہی پہلی اور تیسری جنوری کے بیچ اتر پردیش مدھی پردیش اور چھتیس گڑ میں چھٹ پٹ ہلکی بارش سمبھب ہے دوستو اگلے دو سے تین دنوں کے دوران پنجاب اور پشچمی اتر پردیش کے کئی حصوں میں اور اگلے اڑتالیس گھنٹوں کے دوران ہریانہ اور پوروی اتر پردیش میں گھنہ سے بہت گھنہ کوہرہ چھا سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اترہ کھنڈ اترہی مدھی پردیش اترہی راجستان جھار کھنڈ پشچم بنگال اوڑھی شاہ بیہار اسم میگھالائے مجورم اور ترپورا میں گھنہ کوہرہ چھا سکتا ہے دوستو پنجاب ہریانہ کے کچھ حصوں اور اتر پردیش مدھی پردیش اور اترہی راجستان میں ایک یا دو ستھانوں پر تھنڈے دن کی ستھیتی سمبھب ہے دوستو موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ راشتری راجدھانی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اب تاپمان تیزی سے گرنا شروع ہو چکا ہے دن میں سوریہ دیو کی اپستھیتی ضرور لوگوں کو گرمہت کا احساس دلا رہی ہے لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے سردی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے لہٰذا اب لوگوں کو گرم کپڑوں کے ساتھ ساتھ روم ہیٹر آف بلوئر آدھی کا سہارا بھی لینا پڑ رہا ہے وہیں دلی کے تاپمان کی بات کریں تو راجدھانی میں آج منیمم ٹیمپریچر نو ڈھیگری اور میکسیمم ٹیمپریچر پچیس ڈھیگری کے آس پاس رہا بھارتی موسم ویبھاگ نے بتایا کہ کل بھی ایسا ہی موسم بنا رہ سکتا ہے وہیں دیش کے پہاڑی راجیوں میں برف باری کا دور جاری ہے جس کی وجہ سے میدانی علاقوں میں سردی بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں جمہو کشمیر کے شری نگر میں کل مائنس دو ڈھیگری سیلسیس تاپمان کے ساتھ ہی اس موسم کی اب تک کی سب سے سرد رات درج کی گئی ہے موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ کل تڑ کے شری نگر میں نیونٹم تاپمان شونی سے دو ڈھیگری نیچے درج کیا گیا ہے جو اس موسم کا اب تک کا سب سے کم تاپمان ہے وہیں گلمرگ میں نیونٹم تاپمان مائنس دو ڈھیگری اور پہلگام میں مائنس پانچ پوئنٹ ایک ڈھیگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا موسم ویبھاگ نے بتایا کہ جمہو میں نیونٹم تاپمان نو ڈھیگری کٹرہ میں آٹھ پوئنٹ چار ڈھیگری بٹوٹے میں تین پوئنٹ چھ ڈھیگری اور بنیحال میں زیرو پوئنٹ آٹھ ڈھیگری سیلسیس رہا اس کے علاوہ دوستوں موسم ویبھاگ نے دیش کے کن انی راجیوں میں موسم سمبندھی گتی ویدھیوں جاری رہنے کی سمبھاونا جتائی ہے یعنی کی اگلے آنے والے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹوں کے دوران دیش کے کن راجیوں میں بارش ہونے والی ہے کہاں پر آندھی توفان آنے والا ہے اور کہاں پر آندھی توفان کے کارن سردی پڑھنے کو لے کر بھاری الٹ جاری کیا گیا ہے ایک ایک کر کے دیش کے سبھی راجیوں کے موسم کا حال وستار روپ سے آپ کو اس ویڈیو بتائیں گے کہ کہاں پر کیا کچھ ہوگا اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے تو فٹا فٹ سے جانتے ہیں موسم کا حال کیسا رہنے والا ہے تو دوستوں سب سے پہلے بات کے لیے راجستان کی تو راجستان میں موسم ششک ہونے کے ساتھ ہی تین دن سے لگاتار سردی کا اثر بڑھتا جا رہا ہے کڑیڈی ڈھاکے کی سردی کے کارن جنجیون بھی پرباویت ہونے لگا ہے وہیں تاپمان میں لگاتار گراؤٹ درج کی جا رہی ہے موسم ویبھاگ کے انسار اس سبتہ موسم ششک رہنے کے ساتھ ہی سردی بھی تیز ہوگی وہیں اگلے تین دنوں تک راجستان میں موسم ششک رہنے والا ہے ہوا چلنے کے کارن تاپمان میں گراؤٹ آئے گی اس کے اثر سے سردی بڑھ جائے گی بنگال کی کھاڑی میں چکرواتیہ توفان کا راجستان میں کوئی فلحال اثر نہیں ہوگا ادھر پردیش میں سب سے کم نیونٹم تاپمان ماؤنٹ آبو میں مائنس ایک ڈیگری سیلسیس درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ دس جگہوں پر نیونٹم تاپمان دس ڈیگری سے بھی کم درج کیا گیا وہیں فتح پر میں نیونٹم تاپمان پانچ پوائنٹ پانچ ڈیگری موسم ویبھاگ کے انسار ہریانہ و اس کے آس پاس کے کشیتروں پر ایک چکرورتی پریسنچرن کے روپ میں پشچمی وکشوب بھی بنا ہوا ہے دکشن پورو راجستان میں بھی چکرواتی پریسنچرن بھی بنا ہوا تھا وہیں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران ایک تازہ پشچمی وکشوب بنتا ہوا نظر آئے گا اگر دوستوں آپ بھی راجستان سے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سے بتائے گا کہ ابھی آپ کے کشیتر کا موسم کیسا ہے یعنی کی آندھی توفان والا ہے بارش والا ہے یا نہیں ہے کمنٹ کر کے صحی صحی سے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ دوستوں بات کر لیجئے اتر پردیش کے موسم کی تو موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ اتر پردیش میں اب سردی اپنا رنگ دکھانے لگی رہی وہیں اس مہینے میں پردیش کے کئی حصوں میں بارش بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے تاپمان میں بھی گراوٹ آئی ہے اور سرد ہواوں کی وجہ سے تھنڈک بھی بڑھ چکی ہے وہیں دوسری طرف ہوایں چلنے اور بارش کے چلتے ہوا کے پردوشن پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کئی جگہوں پر ہوا کی گنوطہ میں بھی صدھار ہوا ہے خاص طور سے نویڈا گازیاباد کی بات کریں تو یہاں کی ہوا پہلے سے زیادہ کافی بہتر ہوئی ہے وہیں موسم ویبھاگ نے آج بھی کئی جگہوں پر بارش ہونے کو لے کر انمان جتایا ہے یوپی میں ان دنوں ہریانہ سے سٹے ہوئے کشیتروں میں سائیکلونک سرکولیشن کے طور پر ویسٹرن ڈی سٹربنس بنا ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پورے یوپی میں بھی کئی جگہوں پر ہلکی بارش درج کی گئی ہے جس کے چلتے تھنڈک بھی بڑھ چکی ہے وہیں موسم ویبھاگ کے مطابق کی آج بھی پورے یوپی کے کئی علاقوں میں بارش کی بوچھارے پڑ سکتی ہے وہیں بریلی میں بھی نیونٹم پارے میں اچھی خاصی گراوٹ درج کی گئی ہے بریلی میں آٹھ پوائنٹ چار اور نجیب آباد میں نو پوائنٹ پانچ ڈھیگری سیلسیس نیونٹم تاپمان بھی درج کیا گیا ہے وہیں پورے یوپی میں آج بھی ایک دو ستھانوں پر بارش گرج چمک پڑھنے کی سمبھاونہ ہے یہاں کے چترکوٹ جونپور آزمگڑ گازیپور بلیہ میں ایک دو ستھانوں پر بارش کی بوچھارے پڑھنے کی سمبھاونہ ہے جبکہ سون بھدر مرزاپور وارانسی چندولی الہاباد میں کچھ ستھانوں پر بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے حالانکہ پشچمی یوپی میں آج موسم ششک رہنے والا ہے جبکہ موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ اگلے تین سے چار دنوں تک ادھکتم تاپمان میں کوئی خاص بڑھا بدلاو نہیں ہوگا بعد میں دھیرے دھیرے دو سے لے کر تین ڈھگری تک کے تاپمان میں گراوٹ آنے کی سمبھاونہ ہے اگلے پانچ دنوں میں نیونٹم تاپمان میں دھیرے دو سے تین ڈھگری سیلسیس کی گراوٹ آنے کی بھی سمبھاونہ موسم ویبھاگ کے دوارا جت آئی گئی ہے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یوپی میں سروادھک تاپمان اٹھائیس پوائنٹ دو ڈھگری گورکپور میں ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ نیونٹم تاپمان برےلی میں آٹھ پوائنٹ چار ڈھگری ریکارڈ کیا گیا ہے اگر دوستوں آپ بھی اتر پردیش سے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ابھی آپ کے کشیتر کا موسم کیسا ہے یعنی کی آندھی توفان والا ہے بارش والا ہے یا نہیں کمنٹ کر کے سہی سہی سے ضرور بتا دیجئے گا اسی کے ساتھ بات کر لیجئے بیہار کے موسم کی تو موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ بیہار میں توفان نے بڑھی تیزی سے اپنا اثر دکھایا کل رات ہلکی بارش ہوتے ہی راجدھانی پٹنا سمیت کئی زلوں کا پارا لڑک گیا ہے اچانک سے ہوایں شیطل ہر جیسے چلنے لگیں وہیں صرف شرٹ میں گھوم رہے لوگوں کو سویٹر اور جیکٹ کا سہارا بھی لینا پڑ گیا ہے رات آٹھ بجے کے بعد تھنڈ اچانک سے بڑ گئی پٹنا موسم ویجیان کیندر کے مطابق بیہار میں کل سب سے زیادہ ادھکتم تاپمان چھپرا زلے میں ریکارڈ کیا گیا جو کی 28.8 ڈیگری سیلسیس رہا جبکہ سب سے کم ادھکتم تاپمان جمعوی میں درج کیا گیا جو کی 23.1 ڈیگری سیلسیس تھا وہیں پٹنا موسم موسم ویجیان کیندر کے مطابق آج بیہار کے سپول ارریا کشن گنج مدھپورا سہرسا پورنیما کٹیہار بھوچپور بکسر بھبھوا اور انگاباد ارول رہتاس کی ایک دو ستھانوں پر بارش ہونے کے آثار جتائے گئے ہیں جبکہ پٹنا گیا جہان آباد شیخپورا نوادہ نالندہ لکھی سرائے بے گوس رائے بھاگلپور بانکہ جمعوی مونگیر اور خکددھیا میں بھی کچھ جگہوں پر ہلکی بارش ہونے کو لے کر پوروانمان جاری کیا گیا ہے اسی کے ساتھ موسم ویبھاگ نے بتایا ہی کہ اگلے دو سے تین دنوں کے دوران بیہار کا موسم تیزی سے بدل سکتا ہے ابھی جو نیونتم تاپمان سولہ سے لے کر اٹھارہ ڈھینگری سیلسیس کے پاس ہے وہ اگلے دو سے تین دنوں کے دوران گر کر بارہ سے لے کر چودہ ڈھینگری سیلسیس کے آس پاس آ سکتا ہے یہی نہیں اگلے دو دنوں کے دوران تاپمان میں اور ادھگ گراوٹ آنے کی بھی سمبھاونہ ہے اور پردیش کا نیونتم تاپمان بھی دس سے لے کر بارہ ڈھینگری سیلسیس تک آنے کی سمبھاونہ ہے حالانکہ بیہار میں اس مہینے میں اب تک ایسی ٹھنڈ نہیں آئی ہے جیسا باقی سالوں میں آتا ہوا نظر آیا ہے اگر دوستوں آپ بھی بیہار سے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سے بتائے گا کہ ابھی آپ کے کشیتر کا موسم کیسا ہے یعنی کی آندھی توفان والا ہے بارش والا ہے یا نہیں کمنٹ کر کے صحی صحی سے ضرور بتا دیجئے گا اس کے علاوہ دوستوں بات کر لی جائے مدھی پردیش کے موسم کی دوستوں موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ مدھی پردیش میں تھنڈ کا پرکوپ بڑھتا ہی جا رہا ہے اب عالم یہ ہے کہ لوگوں کو دن میں بھی آگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کئی زلوں میں تو بیتے چار دنوں کے دوران پوری رم جم بارش کے بعد تھنڈ نے اپنا اثر بھی دکھانا شروع کر دیا ہے ٹھٹھورن والی تھنڈ کی شروعات کے بعد جنجیون خاصا پرباوت ہو رہا ہے وہیں خاص طور پر بے گھر لوگوں کے ساتھ ہی جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں کے لیے تھنڈ آفت بن رہی ہے اس کے ساتھ ہی مسافروں کے لیے بھی اچانک برہی تھنڈ نے پریشانیوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے وہیں مدھے پردیش میں موسم میں ایک بار پھر سے کروٹ لی ہے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش سے پردیش کے تاپمان میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق ویسٹرن ڈیسٹر بینس کے چلتے آنے والے دنوں میں بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے موسم ویبھاگ نے دونوں راجیوں کے لیے توفان کے اثر کے سمبند میں الرٹ بھی جاری کر رکھا ہے وہیں مدھے پردیش کے کئی شہروں میں کوہرے کی وجہ سے ویزیبیلٹی گھٹ گئی ہے جسے چلتے جو ہے سڑک پر آواز آہی اور ہوایی آتریوں پر اس کا فرق پڑ رہا ہے اور موسم ویبھاگ نے آگامی دنوں میں بارش ہونے کے بھی آسار جتائے ہی اسی کے ساتھ آج بھی بادل چھائے رہنے کی سمبھاونہ موسم ویبھاگ کے دوارہ جتا دی گئی ہے وہی موسم ویبھاگ کے مطابق آج کے بعد سے زوردہ ٹھنڈ پڑنے کی سمبھاونہ ہے سبح اور دیر شام کے سمیں کوہرہ چھائے رہنے کی بھی سمبھاونہ موسم ویبھاگ کے دوارہ جتائی گئی ہے آنے والے دنوں میں پردیش کے کئی زلوں میں گھنا کوہرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں جبل پور کٹنی عمریا نرسنہ پور ساگر دمو بھوپال رتلام اندور دیواس اجین اگر مالوہ گناہ اشوک نگر دتیا اور آس پاس کے زلے بھی شامل ہے تو دوستوں آج کے موسم سماچار کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایسے ہی تمام موسم سماچار اپنے موبائل پر فری میں پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے دھنواد